بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ بھارت کے انٹیلیجنس اداروں نے بھارتی فوج اور بھارتی نیتاؤں کے ہوش اڑا کر رکھ دیئے ہیں جی ہاں ناظرین بھارت میں کیا جانے والا ڈرون حملہ کہاں سے کیا گیا بھارت کے لیے نئی مسئیبت نے سر اٹھا لیا جمع کشمیر میں انڈین ائر فورس پر 27 جون کو ہونے والے حملے کی تحقیقات کر لی گئیں اور اس کے بعد جو ریپورٹ انڈین اداروں کی جانب سے بھارتی حکومت کو دی گئی اس کے بعد ان کے ہوش اڑ گئے ایک ایسی ریپورٹ سامنے آگئی جس سے پتا چل رہا ہے کہ اب پاکستان ایرانی طرز پر براہ راست جنگ نہیں لڑے گا بلکہ اپنی پروکسیز کے ذریعے بھارت کو ناکو چنے چپوائے گا بھارتی اداروں نے الزام لگایا ہے کہ یہ ڈرون حملے پاکستان میں قائم دہشتگر تنظیم لشکر تیبہ کی جانب سے کیے گئے پاکستان نے بھارتی الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھارت سٹ پٹا چکا ہے اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ اسے کیسے اور کہاں سے نشانہ بنایا گیا یہاں پر سیکیورٹی اداروں نے بڑے سوالات اٹھائے ہوئے ہیں بھارت کے پاکستان پر الزام لگانے والوں کو مو پر تماشا مار دیا گیا ہے کہ اگر یہ ڈرون پاکستان سے اڑ کر آئے تو بھارت کا ایڈیفنس سسٹم کیا کر رہا تھا اور اس کے بعد ایک بہت بڑا سوال اٹھایا گیا کہ کیا پاکستان کے پاس سٹیلیٹ ٹیکنالوجی کے حامل ڈرون موجود ہیں جو کہ ریڈار پر نظر نہیں آتے اور بھارتی فوج انہیں پکڑنے میں بلکل ناکام رہی صرف ایک واقعہ پیش نہیں آیا ناظرین بلکہ روسی خبر اصائدارہ ریپورٹ پیش کر رہا ہے کہ صرف ستائیس جون کو ہی ڈرون حملے نہیں ہوئے بلکہ اس سے ایک دن بعد بھی بھارتی حدود کے اندر نہ صرف ڈرون داخل ہوئے بلکہ اس کی اہم تنصیبات کی تصاویر بنائی گئیں اور اس کے بعد چل دیئے اور بھارتی فوج ان کا کچھ مینہ اکھار سکی ناظرین اب جو ریپورٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق ستائیس جون کو انڈین فضائیہ کی جمعہ ائر بیس پر چھوٹے ڈرون حملے کے بعد سیکیورٹی ایجنسیز کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں پاکستان کا ایڈیفنس سسٹم اتنا زیادہ مضبوط ہے یہ پاکستان کی جانب سے کئی بھارتی ڈرون مار گرانے کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے اور ان کی تصاویر بھی عالمی میڈیا پر دکھائی گئی گزشتہ سال بھی پاکستان کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر انڈیا کے بغیر پائلٹ کے ایک چھوٹے جاسوس ڈرون کوارڈ کاپٹر کو مار گرائیا گیا تھا اور چند برسوں سے پاکستان اور انڈیا کی سرحد سے وقتن فوقتن ڈرون سے متعلق خبریں آتی رہتی ہیں ناظرین انڈیا کی بارڈر سیکیورٹی کے ایک اہلکار نے کہا ہے کہ جب بھی سیکیورٹی فورسز کو کوئی ڈرون یا ڈرون نما کوئی چیز نظر آتی ہے تو وہ ان کے تمام اطلاع متعلقہ سیکیورٹی اداروں کو دیتے ہیں یہ سیکیورٹی ایجنسیز باہمی طور پر یہ معلوم کرتی ہیں کہ دیکھی جانے والی چیز واقعی ڈرون تھا تو کس طرح کا یہ ڈرون تھا ناظرین انڈیا کی خفیہ ایجنسی نے بھارت کو متربع کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس طوال طرح سے انڈیا میں ڈرون حملے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ڈرون ریکی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب ڈرون کو بطور ہتھیار استعمال کیا جائے گا اور کہا جا رہا ہے کہ اگر انڈیا کی جانب سے اتنے بڑے سائز کے ڈرون کو انٹرسیپٹ نہیں کیا جا سکا تو یہ بہت بڑی الارمنگ سیجویشن ہے کسی بھی وقت کسی بھی حساس جگہ پر بھارت کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب یہ حملے پاکستان کی بجائے بھارت میں موجود الہدگی پسند تحریکوں اور خصوصا مقبوضہ کشمیر میں ہر ایت پسند رہنماؤں کی جانب سے کیے جا رہی ہیں ناظرین ان سب چیزوں نے تحقیقات کو نیا رخ دے دیا اس کے ساتھ یہ الہدگی پسند تحریکوں کو ایک اچھا ایڈیا بھی دے دیا جس طرح سے آپ کو بتاتے چلیں ناظرین کہ پاکستان کے پارلیمنٹ کے اندر سینیٹرز کے الیکشن ہوئے تھے اس میں کیمرے کے حوالے سے بات چیت کی گئی اس وقت پاکستان کے سائنس اینٹ ٹکنالوجی کے وزیر فواد چودری نے ٹویٹر پر ایک کیمرے کی تصویر شیئر کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ دیکھیں جس طرح کے یہ چھوٹا سا بیج ہے اس طرح کے خفیہ کیمرے موجود ہیں اور اس کے بعد اپوزیشن نے وہاں سے اس طرح کے کیمرے نکالنے کے حوالے سے بھی دعویٰ کیا تھا خفیہ جنسیز کی جانب سے بتایا گیا ہے ناظرین اب کے علیہدگی پسند تحریکوں کی جانب سے چھوٹے ڈرون نظام مارکٹ میں مل جاتے ہیں ان کے ذریعے حملہ کیا گیا ہے تو یہ ایک اچھا آئیڈیا بھارت کے خفیہ جنسیز نے علیہدگی پسند تحریکوں کو دے دیا جس سے آنے والے دنوں میں بھارت میں مختلف مقامات پر ڈرون حملوں میں اضافہ ہو سکتا ہے ناظرین پوری دنیا کو اچھی طرح پتا ہے کہ ڈرون کے استعمال کی وجہ سے ہی امریکہ جیسی بڑی فوج نے تباہ کن کاروائیاں کر کے افغانستان اور دیگر علاقوں میں تباہی مجرائی تھی امریکہ فوجی سطح پر بڑے ڈرونز کا پاکستان سمیت کئی ممالک میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کرتا رہا ہے بھارتی تیاروں کی جانب سے جو سب سے بڑا خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ سرحد پر تو سیکیورٹی موجود ہوتی ہے لیکن اس طرح سے اگر یہ کوارڈ کاپٹر مختلف جگہ پر بھارتی تنصیبات کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہو گئے تو بڑے پیمانے پر تباہی آ سکتی ہے اور خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایسے ڈرونز حالیہ دنوں میں استعمال کیے جا رہے ہیں جو دس کلو یا اس سے زیادہ کا بوجھ اٹھانے کی اصلاحیت رکھتے ہیں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ دس کلو گرام فوجی گریڈ دماغہ خیز مواد سے نشانہ بنانے کی اصلاحیت کافی زیادہ تباہ کن ہو سکتی ہے بھارتی خفیہ داروں نے جو رپورٹ دی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت صرف اپنی بے عزتی کو چھپانے کے لیے یہ الزامات لگا رہا ہے کہ حملہ آور ڈرونز پاکستان سے آئے تھے کیونکہ اگر کسی پر الزام نہیں لگایا تو پھر پوچھا جائے گا کہ آخرین حملوں کے پیچھے کون تھا اسی وجہ سے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بھارت ہمیشہ ہی ہر حملے کا الزام پاکستان پر آئید کرتا ہے تاکہ سوالات سے بسکے لیکن جو آگ بھارت نے اپنے ملک کے اندر الہدگی پسند تحریکوں اور اقلیت پسندوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک اور اپنے ملک کے اندر کشمیریوں کے ساتھ اور اقلیتوں کے ساتھ سلوک روا رکھنے کی وجہ سے لگائی ہے اس کے بعد اس طرح کے حملے معمول کی بات بن سکتے ہیں کیونکہ مظلوم نے کسی طریقے سے تو اپنا بدلال لینا ہے ناظرین اگر تمام الہدگی پسند تحریکوں نے ڈرون حملوں کے ذریعے بھارتی فورسز کو اور اساسوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا تو پھر بھارت کے اندر تباہی کا لا محدود سلسلہ شروع ہو سکتا ہے اسی وجہ سے بھارتی اداروں نے رپورٹ دی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ڈرون کی تیاری اور ڈرون کا پر حاصل کرنے کے حوارے سے کوئی ٹھوست لائے ہائے عمل تیار کیا جائے گا تاکہ بھارت آنے والے دنوں میں اس طرح کے حملوں سے محفوظ رہ سکے ناظرین دوسری جانب امریکن فوج کے انخلاقے ساتھ ہی کھتے کے اندر حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں بھارت پاکستان پر الزامات کی بچھار کر رہا ہے جبکہ دوسری جانب پاکستان کے اندر دہشت گردانہ کاروائیوں کے حالیہ دنوں میں ناقابل تردید ثبوت بھی سامنے آگئے اور بم دماغوں میں پکڑے جانے والے تمام دہشت گردوں نے انکوائری کے دوران تمام حقائق سے پردہ اٹھاتے ہوئے بتایا کہ پاکستان کے اندر دہشت گردانہ کاروائیوں میں بھارت کی خوفیہ ایجنسی راہ اور افغانستان کی خوفیہ ایجنسی انڈی ایس شامل ہے تو ناظرین اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ بھارت اور افغانستان کی خوفیہ ایجنسی پاکستان کے اندر دہشت گردی کی ایک نئی لہر کو مقمل سپورٹ کر رہی ہیں اور دہشت گردانہ کاروائیوں کی سرپرستی کر رہی ہیں ایسے میں پاکستان پر اضامات لگا کر وہ اپنی بخلاہت کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ناظرین یہ تھی آج کی پوری خبر اس حوالے سے اس خطے کے حالات کے حوالے سے اب آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی جزاک اللہ موسیقی 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 موسیقی